اب روزے کا جو خاص وصف ہے جو دوسروں سے منفرد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی روحانیت کو اس کی بہیمیت پر غالب کرتا ہے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لئے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بہیمیت جس کو ہم سارا سال پروان چڑھاتے رہتے ہیں اس ایک مہینے میں ہم روحانیت کو اتنا پروان چڑھائیں اسے اتنی ترقی دیں کہ ہماری ہیوانیت اور بہیمیت اس کے اندر دب کر رہ جائے اور اس کو اللہ نے یوں تعبیر فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے اور یہ فرض اس لئے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان کو اللہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں انسان کو نہیں ہونا چاہیے اور جہاں سے اللہ انسان کو غیر حاضر نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے انسان کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے یعنی جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے انسان اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے اور جب کامیاب ہو جائے تو اس منزل کو پرہیزگاری کا نام دیا جاتا ہے اور یہ منزل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی حیوانیت اور بہینیت کو مغلوب کر کے اپنی روحانیت کو اس کے اوپر غالب کرتا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے عطا فرمایا ہے